اسلام علیکم ایوری وان ویلکم تو مائے سٹوریز اینڈ یوٹیوب چینل ایٹس مدصر اور ایٹس سیڈر ڈے باہر بہت مزے کا موسم ہو رہا ہے بارش جو ہے نا مرے خیال میں لہور میں تو بہت شدید بارش ہونے والی ہے سردیوں کی آمد آمد ہے اور گرمیوں کا جو ہے نا وہ انڈ ہونے والا ہے آج کے اس ٹاپک کے اندر ویڈیو کے اندر میں کچھ ہم بات کریں گے ایکسرسائز کا ٹائم کیا ہے اوکے اس سے پہلے again we have like three days left جو ہمارا couple discount تھا اور 20% discount package تھا online coaching program کے اوپر so we have two days three days left جو لوگ sign up کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے couple یا last week میں couples نے sign up کیا ہوئے تو welcome on board ستمبر کے بعد آپ کی کوچنگ ہے وہ start ہو جائے گی جو family package میں لوگ آئیں گے let's go they will get 30% discount اگر as a family آپ join کرتے ہیں ہم اپنے clients کو زیادہ encourage as a family اس لیے جب ایک پوری family change ہوتی ہے جب ان کا پورا lifestyle change ہوتا ہے کہ پوری کی پوری family کو اس کا benefit ہوتا ہے so again اس سے topic start کرنے سے پہلے کہ ہم دراصل exercise جو ہے وہ دن کے ٹائم شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم تین timing ہوتے ہیں اور ہمیں بڑی confusion ہوتی ہے کہ exercise کس ٹائم کی جائے دیکھو exercise میں تین چیزیں بڑی important ہوتی ہیں ایک exercise میں structured way میں exercise ہونی چاہیے اور purposeful exercise ہونی چاہیے اور اس میں sequence ہونی چاہیے اور اس کے اندر ٹائمیں گز ہوتی ہیں وہ بہت میٹل کرتے ہیں you need to understand whenever you do any exercise any physical activity walk, swimming, exercise, cardio, high intensity, interval training اور yoga یہ ساری exercise کے pattern ہے اور jogging ہے تو make sure there are 4-5 fundamentals جو آپ نے خیال رکھنا ہے کیسے؟ سب سے پہلے structured way میں اس کا یہ ہے کہ اگر اس کا proper structured ہو schedule ہو let's suppose اگر آپ 30-40 minute کر رہے ہیں تو فورا ایک month اسی sequence pattern کے اوپر چلیں وہ ایک structured form میں ہونی چاہیے اگر آپ exercise کر رہے ہیں تو ایک مہینہ do exercise there is variety آپ combination add up کر سکتے ہیں number two purpose کوئی آپ کو exercise کا purpose ہو کہ آپ کا exercise weight loss کے لئے کر رہے ہیں muscle building کے لئے کر رہے ہیں strength training کے لئے کر رہے ہیں endurance fitness کے لئے کر رہے ہیں body میں چیز کم کرنے کے لئے کر رہے ہیں یہاں بس ایسے کیا جا رہے ہیں you know then sequence اس کا آتا ہے کہ اس کے week میں اندر frequency basically اس کی کتنے week کے اندر کتنے دن آپ نے exercise کر رہے ہیں Monday Tuesday Wednesday Thursday like four to five days a week is best recommendation then اس کی timing آتا ہے and day schedule آتا ہے which days schedule is sorry which days which days which days there is no one sign morning workout and evening it all depends your routine personal choice professional life schedule schedule کیا ہے mostly اگر آپ early person early riser ہیں صبح پانچ بجے اٹھ رہے ہیں چھے بجے اٹھ رہے ہیں morning exercise or walk is best for you اگر آپ evening person like late night تھوڑا سونے کی آپ کو عادت ہے تو late night timing late night workout آپ کو suit کرے گا اگر آپ afternoon person اگر ہاؤس وائف ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ دن کے ٹائم آپ کی جو مسروفیات ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ آپ دن کے ٹائم اپنا کام بیلنس طریقے سے کر سکتے ہیں تو day یا afternoon جو ٹائم ہے وہ آپ کے لئے best ہے normally لوگ زیادہ prefer morning or evening time کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں بہت سا لوگوں کو confusion آتی ہے ایک چیز اس کے اندر پورے exercise پیٹرن میں ایک چیز بڑی important وہ ہے rest and recovery جو کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک exercise اگر آپ نے morning میں کی ہے تو it should be awake and next day بھی وہ morning اس سے دو دن بعد بھی وہ morning ہم کیا کرتے ہیں جب time ملا کبھی morning کبھی evening میں ایسا نہیں کرنا یہ اس لئے combination اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ کی body کو ایک ڈیفرنٹ time مل رہا ہے اور وہ recovery کے لئے less time مل رہا ہے اگر آج morning میں کی ہے تو kal evening time آپ نے نہیں کرنا اسی چیز کا کیا رکھنا ہے تو make sure کہ اگر آپ daily evening time میں کر رہے ہیں تو daily evening time میں کریں کیونکہ 24 گھنٹے کا gap ہوگا یا دو دنوں کا gap ضروری ہوتا ہے پراپر مسل کو recover کرنے کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے انجری سے بچنے کے لئے برین کو اپنی جو ہے نا پراپر recovery کے لئے time required ہوتا ہے تو again اس ویڈیو کے اندر آپ کو کافی جو topics ہیں related to exercise exercise structured way میں ہو purposeful ہو schedule ہو frequency ہو اور اس کا جو days ہیں وہ depend کرے تو یہ 4 سے 5 fundamentals جو ہیں وہ جب بھی exercise کریں جب بھی activity کریں تو وہ اس میں یاد رکھنے ہیں اس چیز کا خیال آدمی رکھنا ہے i hope کہ یہ ویڈیو کے اندر آپ کو کافی چیزیں clear ہو چکی ہوگی جو کہ کافی لوگ مجھ سے question پوچھ رہتے ہیں exercise کس time کرنا ضروری morning evening یا شام کے time so make sure کہ اس channel کو subscribe کریں ویڈیو کو shake کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو اس information کا پتہ لگ سکے next video میں ہم آپ سے discuss کہ کونسی exercise اچھی ہوتی ہے کونسی exercise اچھی نہیں ہوتی cardio weight training strength training yoga یہ different exercise کے بات پر بات کریں گے دعا میں بہت زیادہ خیال رکھے گا take care اللہ حافظ